بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کیمکل ریکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ہیٹ چینج آتی ہے ہیٹ آف ریکشن ہے اگزو ہے انڈو ہے کتنی ہیر پروڈیوس ہی کتنی قسم کے ریکشن ہیں ہر ریکشن میں کیا وہ اگزو ہے انڈو ہے ان سب باتوں کو پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ تھرمو کیمسٹری کے لاز بھی ہیں میں تھرمو کیمسٹری میں جو پہلی بار آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ اگزو تھرمک اور انڈو تھرمک دونوں ریکشنز میں ڈیفرنس کیا ہے اگزو اور انڈو پہلے تو آپ جانتے ہیں اگزو تھرمک جن میں انرجی جن میں انرجی جو ہے انرجی یا ہیٹ کہہ لو ہیٹ کہہ لو تھرم جب بھی اترا تھرم تو تھرم کو ہم ہیٹ ہی کہتے ہیں اور you know heat is a form of انرجی تو اگزو تھرمک ریکشن وہ ریکشن جس میں ہیٹ ہیٹ ایوالو ہوتی ہے یعنی ہیٹ is ایوالو میں دوسری الفاظ میں کہوں گا کہ ہیٹ ٹرانسفر فرم سسٹم ٹو سراؤننگ ٹو سراؤننگ یعنی ہیٹ جو ہے وہ سسٹم سے سراؤننگ کی طرف جاتی ہے پہلی یہ بات دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ڈیلٹا ایچ ہے وہ نیگٹیب ہے اب ڈیلٹا ای کو بھی کہو ڈیلٹا ای بھی اس میں نیگٹیب ہے میں کچھ باتیں آپ کو نا یہ ساری باتیں میں ادھر سے آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں یہ تو ہیٹ سیمپل ہے نا کہ اگزو میں ہیٹ سسٹم سے سراؤننگ یعنی وہ ریکشن جس میں ہیٹ ایوالو ہوتی ہے جس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے ہم اسے اگزو تھرمی کہتے ہیں ڈیلٹا ایچ نیگٹیب ہے ڈیلٹا ای نیگٹیب ہے یہ ہمیں پتہ ہے ایک اور پوائنٹ کے طرف اور وہ کیا میں آپ کو یہ گراف سمجھاتا ہوں اس گراف کے اندر بہت سارا نولج ہے جس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ رکھیں گے بہت سارا نولج ہے پہلی بات اس گراف میں جو اگزو تھرمیک ریکشن کے لیے ہے آپ کے پاس یہ اگزو تھرمیک ریکٹنٹس ہے آپ ریکٹنٹس کہہ لو ریکٹنٹس اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ آگئے پروڈکٹس یہ پروڈکٹس ہیں اب پہلی بات آپ کیا یہ اگزو تھرمیک کے لیے یعنی یہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں گا آپ اگزو کے لیے اب اگزو تھرمیک ریکشن میں جو ریکٹنٹ ہے ان کی انتھولپی ایچ آر کہہ رہا ہوں وہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے اور جو پروڈکٹ ہے ان کی انتھولپی کم ہے یعنی پہلی بات اگزو تھرمیک میں انتھولپی آف ریکٹنٹ is greater than انتھولپی آف پروڈکٹ آپ یہی بات انٹرنل انرجی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریکٹنٹ کی انٹرنل انرجی زیادہ ہے اور جو پروڈکٹس ہیں ان کی انٹرنل انرجی جو ہے وہ کم ہے یہ پروڈکٹ ان کی انٹرنل انرجی کم اور اوپر چارے ریکٹنٹ کی انٹرنل انرجی زیادہ یعنی دوسری بات انٹرنل انرجی آف ریکٹنٹ is greater than انٹرنل انرجی آف پروڈکٹ اب یہ جو ڈیفرنس آتا ہے نی یہ والا یہ والا ڈیفرنس اس ڈیفرنس کو یہ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا اگر آپ ان سینس آف انتھولپی بات کرتے ہیں اسے ہم ڈیلٹا ایج کہتے ہیں اگر آپ ان سینس آف انٹرنل انرجی بات کرتے ہیں تو اسے ہم ڈیلٹا ایج کہتے ہیں یعنی اگر آپ اس پروسس کو اس ریکشن کو کانسٹنٹ پریشر پر لیں گے تو پھر ڈیلٹا ایج کانسٹنٹ والیم پر لیں گے تو پھر ڈیلٹا ایج یہ دونوں جو ہیں ڈیلٹا ایج یہ دونوں نیگٹیو آتے ہیں نیگٹیو آتے ہیں اچھا ایک اور بھی بازے میں رکھا کرو بعض دفعہ نا آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے نا وہ نیگٹیو پوزیٹیو نہیں لگاتا نیگٹیو پوزیٹیو نہیں لگاتا وہ کہتا ہے لیس دین زیرو مور دین زیرو یعنی نیگٹیو کی بیٹا ہے وہ کہہ دیتا ہے نہیں لیس دین لیس دین زیرو زیرو سے کم اور پوزیٹیو کے لیے یہ بھی نیگٹیو کے لیے لیس دین زیرو ایک اور بھی وہ کر دیتا ہے وہ یوں بھی کر دیتا ہے زیرو اور یوں لگا دیتا ہے لیس دین زیرو کہے یہ سمبل دے دے نیگٹیو کہے مطلب ایک ہی ہے آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی گٹا لگایا ہوگا کہ ڈیلٹا ہے اسے نیگٹیو یہ ڈیلٹا ہی نیگٹیو ہے تو نیگٹیو کے علاوہ کوئی اور نہیں اس طرح بھی کہہ سکتا ہے اس طرح بھی کہہ سکتا ہے آپ کو آنا چاہیے اچھا کچھ باتیں تو ہوگیں گی ایک اور بھی بات اور وہ کیا یہ ایکزو تھرمی کہنا اس میں ریاکٹنٹ اوپر ہیں پروڈکٹ نیچے ہیں انرجی سٹیبلیٹی ریلیشن کیا کہتا ہے اگر ریاکٹنٹ کی انرجی زیادہ ہے تو وہ انسٹیبل ہیں پروڈکٹ کی انرجی کم ہے تو وہ سٹیبل ہیں اگر میں سٹیبلیٹی آرڈر کی بات کروں تو ایکزو تھرمی کے ریاکٹن میں پروڈکٹ لو انرجی پہ ہیں they are more stable than reacted میں نے کیا کھا میں نے کھا پروڈکٹس میں یہ سٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں پروڈکٹس آر مور سٹیبل than reactants اچھا ایک اور چیز بھی دیکھو ایک اور بھی جب آپ ریاکٹنٹ کو پروڈکٹ میں لے جائیں تو they have to cross a hill یہ hill ہے اس کی یہ جو height ہے یہاں سے لے کر یہاں تک this is called energy of activation ea یہ تو جب میں اس کا بناوں گا تو پھر میں ea کو compare کروں گا کہ ایکزو اور انڈو میں کس کی energy of activation کم ہے کس کی energy of activation زیادہ ہے ایک اور point پہ آجاؤ اور وہ point یہ ابھی نا ابھی میں نے چھوڑا ہے میں ادھر جا کے پھر compare کروں گا اچھا ایک اور point پہ آجاؤ اور وہ point کیا ہے وہ point ہے کہ جب reactant product میں convert ہو اور وہ reaction ایک تو تھرمی کو تو اس کا مطلب ہے کہ جو reactant میں bond break ہوئے product میں bond بنیں چونکہ energy release ہو رہی ہے تو bond break کرنے کے لئے you have to provide energy اور bond formation کے دوران energy release ہوتی ہے تو چونکہ energy release اور اس کا مطلب ہے جو bond break ہوئے ہیں ان کی تعداد کم ہے وہ weaker ہیں اور جو bond بنے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے وہ strong ہے یعنی ایکزوں میں ہم کیا کہیں گے کہ number of number of bonds bonds break کہلو یا stance کی sense میں بات کرلو number of bonds break is less than number of number of bonds form number of bonds form ایک اور point عام طور پر اس پہ تو میرا اختلاف آئے گا نا عام طور پر generally میں کہہ رہا ہوں جب میں generally کہتے اس کمرے میں اس میں exception ہے عام طور پر جو spontaneous reaction ہے spontaneous reaction وہ exotherمی کی نیچن ہوتی ہے exotherمی کے نیچن ایک اور ذرا point نکتے والی بات نکتے والی بات کہیں آپ پوچھا جا سکتا ہے نکتہ کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ reaction ہے یہ آپ نے reaction لیے یہ یہ surrounding ہے یعنی یہ system ہے اور یہ اس کی surrounding ہے surrounding اچھا اب میں فرض کرتا ہوں جب میں نے discussion کی تو system کا temperature میں فرض کرتا ہوں یہ 25 ہے 25 کا مطلب ہے ابھی آپ نے دونوں reactants ساپس میں ملائے ہیں ابھی ملائے ہیں اور باہر کا temperature بھی 25 ہے یعنی دونوں systems ابھی آپ نا just reactant کو mix کیا ہے further reaction to carry out just mix کیا ہے temperature اتنا ہے system کا surrounding کا بھی تنا ہے وہ reactor product ہم system کہہ رہے ہیں surrounding کا temperature اب کیا ہوگا ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ exothermic reaction ہوگا heat produce ہوگی اور heat produce ہونے کی وجہ سے system کا temperature rise کر جائے گا اور system کا temperature suppose 25 سے 30 اس کا ملائم کیا ہوا کہ exothermic reaction میں جو heat produce ہوتی ہے نا وہ heat پہلے system کا temperature rise کرتی ہے جب system کا temperature rise ہو جائے گا اب کیا ہوگا اب heat system سے کس کی طرف جائے گی surrounding یہ میں نے کس کی بات کی ہے یہ میں نے میں نے بات کو روک کر آپ تک بات کو پہلے یہ جتری میں نے گفتگو کی ہے اب اسی کو یہاں پہ reverse کرتے جاؤ reverse میں کیا کہوں گا میں کہوں گا میں کہوں گا case میں heat heat is absorbed absorbed کون absorb کر رہے system absorb کر رہے کس سے absorb کر رہے surrounding سے surrounding سے absorb کر رہا ایک تو یہ بات آگئے دوسری بات اس میں میں کہوں گا ڈیلٹا h یا ڈیلٹا e دونوں جو ہیں وہ positive ہیں میں نے کہا positive کو سمجھنا positive mean more than zero یہ دیکھو نا یہ دیکھو یہ آگیا zero zero سے اوپر plus one اس سے اوپر plus two zero سے نیچے minus one zero سے نیچے minus two اس کا بنائے less than zero negative less than zero negative more than zero zero سے زیادہ more than zero positive اچھا تیسا پوائنٹ میں انتھولپی اور انٹرنل انرجی اور ریکٹن اور پورڈکٹ کی بات کر رہا ہوں بیٹا دی آپ جانتے ہیں کہ جو انڈو پاس پورڈکٹ یہ پورڈکٹ یہ انڈو کی بات کر اب یہ ایج آر یا ای آر انتھولپی یا انٹرن انرجی اور یہ یہ یہاں پہ اور یہ ایچ آر تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایج پی یا ای پی اس کیس میں کیا ہوا اس کیس میں انتھولپی یا انٹرنل انرجی ریکٹنڈ ادھر ریکٹنڈ کی زیادت اب کام ہوگی تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا ایچ آر ریکٹنڈ انتھولپی وہ کم ہے ایس کم پی ایچ پی یا آپ کہہ لو ای آر ایس لیس دن ای پی اب ایک اور پوائنٹ آگیا اور وہ کیا ہے کہ ساتھ زیر ان اور اس کی میں اس کی آئے گی پوزیٹی آئے گی یہ آئے گی مور دن زیر آئے جب ریکٹن پروڈک بھی کرمات ہوتا ہے ہم پیچھے ریکشن کائنیٹ ایکس میں پڑھ کے آئیں یہاں سے یہاں تک یہ جو ڈیسٹنس ہے یہ جو انرڈی ہے اس اس کا انرڈی تو ایکزو تھرمیک ریکشن میں انرڈی ایکٹیویشن کم ہے ایکزو میں زیادہ تو انرڈی ایکٹیویشن فار ایکزو ایکزو اٹھ پروڈک زیادہ انرڈی پہ چلے گا ساہ زیادہ ریکٹن کو آپ انرڈی دیں ڈو ہے نا ریکٹن انرڈی تو وہ پروڈکٹ میں کمٹ ہوں گے اب پروڈکٹ کی انرجی سے زیادہ ہے انرجی سٹیبلٹی آرڈر کیا ریلیشن کیا ہے اگر انرجی زیادہ ہوگی تو سٹیبلٹی کم ہوگی تو اس کا مضبہ ہے کہ اینڈو میں ریئیکٹنٹ آر مور سٹیبل دین پروڈکٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا کہیں گے کہ ریئیپٹنٹ یہ مور سٹیبل مور سٹیبل کس سے پروڈکٹ سے ریاکٹن پروڈکٹ سے زیادہ سٹیبل ہیں اور پھر یہ بھی بات کرلو نا اس کو اُلٹ کرلو ہم کیا کہیں گے کہ نمبر آف باؤنڈ بریک جو باؤنڈ ٹوٹتے ہیں ان کی طرح زیادہ ہے باؤنڈ توڑنے کے لئے اور باؤنڈ بنتے پر انرجی ریلیز ہوتی ہے چونکہ انرجی دینی پڑ رہی ہے اس لئے ٹوٹنے والے باؤنڈ زیادہ ہیں اور بننے والے باؤنڈ کم ہے اس کو اُلٹ کر دو اور آخری بات کیا کہنی ہے اگر سپونٹینیس رییکشن عام طور پر ایگزو تھرمک ہے تو نون سپونٹینیس رییکشن عام طور پر انڈو تھرمک ہے یعنی جنرلی میں یہاں پہ جنرلی کی باغت کروں گا جنرلی جنرلی نون سپونٹینیس پروسس سپونٹینیس یہ آپ کے پاس ہے سٹوڈنٹ میں نے میکسیمم چیزیں آپ کے گوشت ہزار کر دی زیادہ تر باتوں کا تعلق اس گراب سے ہی تھا اسے کور ریک کر کے یہ تمام جو ہے نا یہ آپ کے ذہن کے اندر نقش ہو جانے ایگزو رینڈو کے بارے میں ایک اور ٹرم کی طرح بڑھتا ہوں اور وہ ہے سپونٹینیس پروسس اور یا سپونٹینیس رییکشن سپونٹینیس پروسس یا سپونٹینیس رییکشن اچھا سپونٹینیس بھی ہوتا ہے میں صرف ایک ہی سمجھاؤں گا نون سپونٹینیس کو خود کمپیر کر کے یاد کرو سپونٹینیس وہ پروسس یا ریکشن جو 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 which takes place on its own without no external assistance no external assistance and it moves from non-equilibrium to non-equilibrium to equilibrium state میں نا زیادہ تر زیادہ time خود بخود ہوتا ہے spontaneous کا مطلب ہی خود بخود ہے نا spontaneous کے میننگ کیا ہے خود بخود جس میں آپ کی involvement شامل نہیں ہے اور یہ external system نہیں ہے اور non-equilibrium equilibrium state is the stable state یعنی یہ unstable سے stable کی طرف move کرتا ہے اچھا دو ایک لفظ یہ جو spontaneous reaction ہوتے ہیں یہ real ہوتے ہیں real سے مراد ہوتا ہے natural جو اللہ کی قدرت میں ہو رہے ہیں جس میں human involvement شامل نہیں ہے یہ real ہیں یہ uni directional ہیں uni directional زیادہ تر اور یہ irreversible ہیں irreversible آپ کو نا آپ کو اس کے ایکزیمپلز آنی چاہے we have a lot of example بہت سارے processes ہماری surrounding میں بہت سارے reaction ہماری surrounding میں جو spontaneous ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا heat flow from hot to cold body آپ صرف hot اور cold دونوں bodies کو intact کریں جوڑ دیں تو heat خود بخود hot سے ہم کہتے ہیں نا ایک بات بڑی خودصورت ہے heat is not the property of a system heat system کی property نہیں ہے اس لیے یہ ایک system سے دوسرے system میں transfer ہو جائے گی جب دونوں میں جب system سے surrounding میں transfer ہو جائے گی جب دونوں میں temperature کا difference ہوگا تو یہ it should be kept in mind heat is not the property of any system heat کسی system کی property نہیں اس لیے property ہے نہیں اس لیے system کو چھوڑ جاتی ہے property ہوتی تو نہ چھوڑتی نہ اچھا تو میں نے اب سے کیا کہا کہ یہ spontaneous کے example میں بھو رہا تھا کہ heat flows from hot to cold body this one is a spontaneous process اور اب ایک اور بھی بھی آگیا جب heat hot body بھی ہوتی ہے تو وہ body unstable ہوتی ہے جب وہ cold میں چل جاتی ہے cold میں جانے کی وجہ سے temperature کام ہوا energy کام ہوگی وہ stable ہوگی اور دوسرا water floor form high high to low water high point سے low point کے طرح move کرتا ہے this one is also spontaneous and many more آپ neutralization reaction پڑھتے ہیں اس لیے اس کو ملاو foreign reaction ہو جائے گا اور بہت سارے آپ reaction پڑھتے ہیں ایک بڑی خوبصورت example ہے وہ combustion reaction combustion reaction question ہے کیا combustion reaction بھی spontaneous ہے ہم کہتے ہیں yes وہ کہتے ہیں کیسے spontaneous work کیا کیا آم میتھین نے اس کو oxygen میں رکھیں کیا یہ خود بخود carbon dioxide water اور heat produce کرے گی تو ہم کہتے ہیں نہیں خود بخود تو نہیں کرے گی پہلے ہمیں combustion process جو ہے combustion process اس کو شروع تو کرنا پڑے گا combustion process شروع کرنا پڑے گا once it is initiated it will continue until both reactors start present اس کا مطبع ہے کہ combustion process is spontaneous باس spontaneous process ان کو آپ کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض process ایسے ہیں جن کو آپ کو start تو کرنا پڑے گا جب تک combustion process شروع نہیں کریں گے جب لفظ combustion ہی نہیں آغاز ہوا تو spontaneous ہی تو شروع نہیں نہ ہوگا اس کا مطبع ہے کہ اسی طرح جب ہم گلوانک cell کی بات کرتے ہیں گلوانک cell میں جو process ہوتا ہے redox reaction وہ بھی spontaneous ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک half cell پڑا ہے تو وہ خود بخود ایک طرف چالے پڑے خود بخود ان کے apparatus setting ہو اور خود بخود ایسا نہیں ہوگا آپ کو at least apparatus setting تو کرنی پڑے گی اس کا مطبع ہے آپ reaction کو ہونے کے لیے environment تو provide کریں گے environment وہ دیں گے اگر پھر یہ continue تو اس کا مطبع ہے کہ that is spontaneous لیکن اگر آپ کو اس میں بار بار مداخل کرنی پڑے اور آپ کی مدد کے بغیر زمین سے ہم پانی اوپر کی طرف جیسے ہمارے گھر میں پمپس لگے ہوئے ہیں ٹیو لگے ہوئے ہیں اب وہ مسلسل working کرتے پھر زمین سے یعنی لو لو لیول سے ہائی لیول پر جو ہے وہ موو کر رہا ہو تو یہ بہرحال آپ کمبس ریکشن is spontaneous process اچھا اس طرح جتنی میں نے گفتگو spontaneous کے بارے میں کی نا یہی گفتگو آپ non spontaneous میں آگے بڑھتا ہوں سٹوڈنٹ مجھ ایک بات تو بتاؤ کیا کوئی ریکشن ایگزو تھرمیک ہے یا انڈو تھرمیک ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے اگر ڈیلٹا ہی نیگٹیو ہو نیگٹیو نیگٹیو مین لیس دین زیرو اگر ڈیلٹا ہی نیگٹیو ہو تو ہم کہتے ہیں that is ایگزو تھرمیک ریکشن تھرمیک ریکشن اور اگر ڈیلٹا ہی کی ویلی پوزیتیو ہو پوزیتیو آئی مین مور دین زیرو اگر ڈیلٹا ہی کی ویلی پوزیتیو ہو تو ہم کہتے ہیں this is دا اینڈو تھرمیک ریکشن اچھا اس کا مضب ہے کہ کیا کوئی ریکشن اگزو ہے یا اینڈو ہے دا ویلی اف ڈیلٹا اچ ہی پاس تو فائنڈ ای اس کے بات ختم ہوگی لیکن کیا کوئی ریکشن سپونٹینیوس ہے یا نون سپونٹینیوس یعنی what about the سپون تینی تینی آف ریکشن کیا یہ ریکشن سپونٹینیوس ہے یا نون سپونٹینیوس ہے کون بتائے گا کیا ڈیلٹی بتائے گا آنسر نہیں نہیں بتائے گا وہ کیوں نہیں بتائے گا ابھی ہم نے پڑا تو ہے کہ جنرلی سپونٹینیوس ریکشن آر اگزو تھرمیک نیچر تو اگزو تھرمیک ریکشن دیو سپونٹین جنرلی اگزو تھرمیک ریکشن آر سپونٹینیوس جنرلی سارے نہیں مزہ میری بات سنو یہ میرے پاس ایک ریکشن ہے میں ایویپوریشن کی بات کرتا ہوں اپنی بات کو کلیر کر رہا ہوں ایویپوریشن پروسسس کیا ہے آپ کے پاس وارٹر ہے لیکوڈ سٹیٹ میں یہ جاؤل پر مول ہے یہ ایویپوریشن پروسس ہے اچھا مجھے بتانا یہ ایویپوریشن پروسس ہے پوزیٹیو کا مطلب ہے یہ اینڈو تھرمیک ہے کیا یہ سپونٹینیوس ہے اب آپ کہیں گے یہ تو اینڈو ہے اینڈو تو سپونٹینیوس نہیں ہوتا ایک زوت ہے نو ایسی کوئی بات یہ ایویپوریشن آپ نے پڑا ہے ایویپوریشن کے بارے میں ایویپوریشن ایک اینڈو تھرمیک پروسس ہے اینڈو تھرمیک کیسے پتا چلا یہ سپونٹینیوس پروسس اس کا مطلب ہے اگر ایگزو تھرمیک سپونٹینیوس ہوتے ہیں تو اینڈو تھرمیک بھی کچھ سپونٹینیوس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا ایچ نیگٹیو وہ تو سپونٹینیوس ہیں لیکن ڈیلٹا ایچ پوزیٹیو والے بھی سپونٹینیوس ہیں اس کا مطلب ہے ڈیلٹا ایچ سے ہمیں سپونٹینیٹی او فریکشن کا پتا نہیں چلتا پھر ایک 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 اور ایک اور ساتھ ہی کلورائیڈ آئین بنتا ہے اس کا ڈیلٹا ایچ ویلیو ہماری مک کہتی ہے سکسٹین پوائنٹ ٹو کلو جول پر مول پلاس اور فیڈل کہتی نہیں فیفٹین پوائنٹ ون کلو جول پر مول چلیں میں دونوں کی ویلیوز دیل جو آپ دل کرے وہ کر آچھا یہ ہمارے پاس یہ دونوں جو میں نے آپ کے سامنے ریکشن لکھے یہ دونوں ایگزو تھرمی انڈو تھرمی ریکشن ہیں ان دونوں کی ڈر لیکن ایگزو کے ساتھ یہ دونوں کیا ہیں یہ سپونٹینیو نہیں ہوتے کچھ انڈو تھرمی ریکشن بھی اس لئے ہاں زیادہ ہوتے اچھا تو پھر اس کا مربہ ڈیلٹا ایج سے ہمیں سپونٹینیو ٹی آف ریکشن کا پتہ نہیں چلتا پھر کیسے لگائیں پتہ اس کے لئے ہمیں چیز کرتے اسے کہتے ڈیلٹا جی اس پہلے تو ہم بتاؤ ہوں گا گبز گبز فری انرچی دینوڈ گبز فری انرچی تو میں اکثر جو آپ کے سامنے لکھ رہا ہوتا میں چار چیز لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جی انٹرنل انرچی میں لکھتا انتھالپی میں لکھتا گبز فری انرچی اور میں لکھتا اس اس من انٹرپی ان چاروں کو میں بڑا کورلیٹ کر رہا ہوتا اچھا گبز فری انرچی کیا ہوتی ہے amount of انرچی which is used for useful work یعنی انرچی کی وہ مقدار جس useful work ہوتا ہے گبز فری انرچی گبز فری انرچی یہ جو ہے یہ برابر ہوتا ہے h پلاس t s لیکن چونکہ h نہیں معلوم ہوتا تو اس لئے delta h یہ بھی ہوگا پھر delta g that is equal to delta h plus t delta s یہ گبز فری یہ تو ویسے آپ کو نہ سمجھائے کوئی تنہ ضروری نہیں یاد کرنا اچھا گبز فری انرچی ہمیں کیسے بتاتی ہے spontane of reaction کے مارے چھوٹا س point وہ کیا اگر اگر students students یاد رکھنا اگر delta g کی value negative ہوگی تو that is spontaneous reaction اگر delta g کی value positive ہوگی that is non spontaneous spontaneous reaction اگر delta g کی value 0 ہے reaction reaction is at equilibrium تو reaction جو ہے وہ کس پہ ہے equilibrium یہ بات ہے ساری بات کا مفہوم کیا بنا ساری گفتگو کا مفہوم کیا بنا کہ اگر آپ کسی reaction کے exo اور endothermik ہونے کا پتہ کرنا چاہتے تو delta h value آپ help out کرے گے لیکن اگر آپ reaction کی spontane nity کو جان چاہتے ہیں تو پھر delta g help out یہ یہ ساری میری گفتگو تھے سٹوڈن ہم آگے بڑھتے اور ایک اور بہت important topic کی تر سٹوڈن اب ہم آتے ہیں heat of reaction اور پھر میں delta h کی بات کروں first of all heat of reaction تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ کسی chemical reaction کے دوران جو heat release ہوتی ہے یا جو heat absorb ہوتی ہے اسے ہم کہتے heat of reaction اب یہ heat of reaction میں نے آپ سے کہا تھا یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہم کہتے delta h اور ایک ہم کہتے delta e یہ دو قسم کی ہے اور یہ میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ delta h اس وقت جب آپ delta p zero رکھیں گے i mean add constant pressure add constant pressure اور delta e اس وقت جب آپ delta v کو zero رکھیں گے یعنی add constant volume یہ دو بات ہے اب اگلی بات کرتے یہ delta h اس کے ساتھ working آسان ہے ہم زیادہ تک جو reaction ہے وہ open container میں کرواتے close نہیں open میں اور open container میں آپ کو پھتا ہے کہ pressure کیا ہوگا constant لہذا اس طرح جو heat of reaction ہوگی تو اسے کہتے delta h enthalpy change تو اس کا منبع ہے میں جتنی بھی آگے heat of fraction آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں وہ ساری enthalpy changes ہیں enthalpy changes دو terminology ایک standard condition کیا ہے اور دوسرا standard state کیا delta h اس کا ہمیں پتا ہے یہ enthalpy change ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا delta h not یہ not کیا ہوگا اس کو ہم discuss کریں first of all standard conditions سے کیا مراد ہے standard conditions اثر گالو بیٹے جی تین چیزے number one پہلا point number one pressure one atmosphere one atmosphere one atmosphere 760 tor 760 tor یا 10 days power five 10 days power five pascal کہ ایک ہی بات ہے ایک تو یہ آپ نہیں دوسرا temperature temperature جو ہے وہ 25 degree اور اگر اس کو میں kelvin میں لاؤں تو 298 kelvin یہ temperature room temperature rt میں اس کو rt کہہ دے room temperature اور تیسی بات in case of solution the concentration should be one molar یہ میں کہا ہے in case of aqueous solution aqueous solution اس میں آپ اس بات بات کر ان تینوں کو یہ میں لکھ ان تینوں کو کہتے ہیں standard conditions اب یاد رکھنا ہے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ comparative اور اس کو بھی یہ بھی ویک ہے اس کو بھی مکم اس سے بھی پورا one more OH negative لینے کے لیے اس کو بھی آپ کو آئیونائز کرمانا پڑے گا یہاں بھی heat absorb ہو تو وہ بھی اب یہ آپ کے پاس aqueous آگیا یہ آپ کے پاس ایک ویس آگیا اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا یہ لکھوڑا اور اس کا مطب ہے اس کی انتھالپی اور کم ہو گئی آپ 49.57 کو رفلی 50 کہلو 50 اس کا مطبع ہے اب آپ کے پاس انتھالپی اور نیوٹلیزیشن تقریبا 7 تقریبا 7 کلو جول پر مول کم ہو گئی سٹرونگ ایسٹ سٹرونگ بیس 57.4 سٹرونگ ایسٹ ویک بیس یا ویک ایسٹ سٹرونگ بیس اس کیس میں 57.5 سے کم ہو گئی اور ویک ایسٹ ویک بیس اس صورت میں اور کم ہو گی یہ انتھالپی نیوٹلیزیشن ہے جتنا ہم نے پڑھا دیلٹا ایچ نوٹ نیوٹلیزیشن بیٹر نہیں یہ ہمیشہ ایگزو تھرمک ہوتی باز کیسز میں اینڈو ویل چھوڑے میں اس طرف نہیں بڑھوں گا میرے سے اتنا نہیں آپ سمجھیں آپ ایف میٹر گلاس کیلوری میٹر کی ذریعہ منتھالپی نیوٹلیزیشن اس کو میرے سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یہ تھرمو کیمسٹری کا دوسرا لیکچر تھا پہلا تھرمو ڈائنمکس اور اس سارے میں ہم نے تھرمو کیمسٹری کرتا اب ایک اور لیکچر ہے پھر یہ بات تو کمر ہوئی میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم میری یہ کوشش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ میرا یہ عمل یہ میری کاوش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور یہ ہر بچے تک پہنچے ہر بچے تک اس تک آپ کے پاس کم از کم ایک میرا پونٹ ویو تو آپ تک پہنچ رہنا تو میں تو اپنے افرٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ